موسیقی 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 اس خبر کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے انہوں نے آج اڈیالا جیل کے باہر جو ہے وہ ڈیرے ڈالے اور ایک طرح سے پیغام دیا کہ عمران خان اندر ہے لیکن جو لوگ باہر موجود ہیں ان کی عید بھی عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہے ایک سٹرانگ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے اور یہ وہ کارکنان ہے جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور آج وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک طرح سے کارکنان کا رشتہ یہ بھی میں کوئی بتا دوں کہ ہوا کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں اور رہنماوں نے جو خان صاحب پر پبندی لگانے کی رات کو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کیا کہا اور جیل انتظامیہ کا جو موقف ہے اس حوالے سے کیا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ خان صاحب نے قوم کے نام بھی ایک پیغام جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ خبر آئی تو اس کے اوپر ایک رد عمل دیا عون عباس بپی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نماز عید ادار کرنے کی اجازت نہ دے کر اس نظام نے اور حکومت نے برطانوی سامراج کے ظلم اور جبر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ جابرانہ نظام زیادہ دیر چل تو نہیں سکے گا لیکن قوم اس ظلم کی داستان کو کبھی بھولے گی نہیں اگر آپ ٹک ٹاک کے بقاعدہ ریگلر یوزر ہیں تو وہاں پر ایک ویڈیو ہے جس میں سڑک کے کنارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک جو پولیس کی وردی میں ایک شخص آتا ہے اور انہیں نماز کی حالت میں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے انہیں ٹھوڑے مارتا ہے ایسے کام تو غیر مسلم کریں گے یا پھر جس طرح سے کہا کہ انگریز سامراج کی یاد آ گئی حلیم عادل شیخ صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹھی عید ذرا ٹھیکی سی ہے خان صاحب کے بغیر چونکہ عمران خان اس ملک اور قوم کی خاطر جیل میں ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان سے جگجہتی کے لیے ہم نماز عید کے بعد یعنی دس سے بارہ بجے تک جو ہے اپنے گھروں کی بجائے انصاف ہاؤس میں جو ہے وہ گزاریں گے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایڈیارہ جیل کے باہر بھی لوگ پہنچے آج پہنچے یہ کل کے ان کے بیانات ہیں نائم پنجوتہ صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو جیل کے اندر بھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاری اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل کے اندر مسجد ہے جہاں سیکیورٹی کے بہت سارے ایشیوز ہیں اس لیے نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اچھا اب یہ آج کیا ہوا اور اڈیالہ جیل نے شاہ محمود قریشی کو گلے لگا کر کیا کہا اور قوم کے نام کیا پیغام آیا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن عاری فلوی صاحب کا یہ جو بیان ہے نا یہ بہت ہی امبورنٹ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں ان تمام حالات کا ذکر کیا جو پاکستان کی سیاست اور اس وقت جو سیاست عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حوالہ ہے ایک جھلک ہے ایک ظلم کی داستہ نا یہ سیاست نہیں ہے ظلم ہے وہ کہتے کیا ہیں جی کہ عمران خان صاحب پر عید کی نماز پر پمندی نے انگریزوں کی یاد تازہ کر دی ہے سیر مالٹا شیخ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جد و جہد ازادی ہندوستان کے عظیم قائد تھے اور ان کو تحریک ریشمی رومال پر ہندوستان پر قابض انگریز حکمرانوں نے انیس سو سولہ میں جلا وطنی کی سزا دی اور بھئیرہ روم میں جزیرہ مالٹا کے جیل کے اندر وہ قید بھی رہے اور بتائے جاتا ہے کہ وہ چار سال اس میں قید رہے اور اس دوران عید کی نماز کی بھی انہیں اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی کیونکہ باجمات ہوتی ہے عید کی نماز یہ نہیں ہو ستا کہ آپ اکیلے پڑھنے اور آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تمام کرتے ہیں ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جا کر اور اس کے بعد جو ہے اعلان کیا جاتا ہے آپ اللہ کی خوشدیدی کے لیے آپ نے پورے رمضان روزے رکھے اور پھر اس کے بعد آپ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر ہوتا کیا جی کہ اجازت نہیں تھی چونکہ جابر حکمران مسلمان نے ہندوستان کی قیادت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس لیے ان کی جذبہ حبل وطنی کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربوں کا استعمال کیا گیا مضامت کی علامت بن جاتا ہے نا کوئی انسان آپ اسے برزلم کرتے ہیں وہ ٹوکتا نہیں ہے آپ اسے ڈیل کی آفر کرواتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ کام کرو جاؤ جا کر مودھ ہو کے آؤ آپ اس کے خاندان والوں کو پکڑ لیتے ہیں وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا آپ اس پر کردار کشی کے ساتھ ساتھ الزام لگاتے ہیں اور پھر ایسا ایک نیریٹی بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو جیل میں وقت نہیں گزارے گا جو چیز اسے چاہیے وہ جیل میں نہیں ملتی لیکن وہ سب کچھ قوم کے سامنے رکھتا ہے کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں یہ صرف بہتان تھا آپ اس کو توڑ کر ثابت کرنا چاہتے تھے اور جو مضامت کی علامت تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے یہی ہوتا ہے نا تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر آپ نے ان کو توڑ دیا اور ان کے جیل میں رہنے سے اور ان کا جو ثابت قدمی ہے جس طرح لوگوں کو اس وقت مسلمانہ ہند کو جو تقویت مل رہی تھی جس طرح ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے اگر ان کو روک دیا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ ثابت قدم رہے اور ان پر جو عید کی نماز پر پابندی جو ہے وہ آئید کر دی جاتی ہے مولانا سید حسین احمد مدری صاحب نے اپنی کتاب اسیر مالٹا میں تحریر کیا ہے کہ اس پابندی کے باوجود شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے جو سٹریٹیجی اپنائی وہ نہا کر صاف کپڑے پہن کرنا تیار ہو کر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کسی نے مولانا سے پوچھا کہ جناب آپ کو مولانا اجازت تو ملنی نہیں ہے پھر آپ احتمام کیوں کرتے ہیں تو اس پر مولانا نے فرمایا اور یہ تمام انسانوں کے لیے جن کے ایمان کمزور ہیں اور جو اپنی ازادی کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے یہ ان کے لیے جملہ ہے کہ اللہ کے حضور میں صادق اور سچا رہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پوری تیاری کر لی ہے اور اب جابر اور ظالم جو میرے وطن پر قابض ہیں اجازت نہیں دیں گے تو اللہ ان سے خود نمٹے کا دشمن ان کا جو ہے عظم کبھی بھی نہیں توڑ سکا اور آخر کار مولانا کو چار سال بعد انیس سو بیس میں رہا کرنا پڑا اور اب امران خان کو ان حد کرنے سے کیا روکا جا سکے گا آپ نے اس کے تناظر میں اس واقعے کے تناظر میں امران خان کی مشکلات کو اور امران خان کی جدوجہد کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ویڈزر کارکنان جیل کے باہر عید کی نماز ادا کریں گے یہ کل کی اپ ڈیٹس میں آپ کو دے رہا ہوں چونکہ آج وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں نماز کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ارباب شیر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ملک میں عید کے بعد واضح تبدیلی نظر آئے گی ہمارے کارکن نماز عید اڈیالا جیل کے سامنے ادا کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے اب اپنی اوپننگ جو ہے نا وہ چینج کی ہے اور ایک نیا بیٹس پین آ گیا ہے اسے پہلے عمیر نیازی یا روف حسن جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے لیکن رات روف حسن کے ساتھ شعب شاہین اور ان کے ساتھ سلمان اکم راجہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور سلمان اکم راجہ نے کہا کہ عوام اور ریاست کرشتہ ووٹ سے ہوتا ہے اور جب آپ ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو عزت نہیں دیتے اور جب عوام کو عزت نہیں ملتی تو پھر آپ یہ مفروضہ نہیں بنا سکتے کہ آپ ترقی کریں گے اور معیشت بہتر ہوگی کیونکہ آپ نے بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی پاپولر ووٹ بینک نہیں تھا پاپولر سپورٹ نہیں تھی تو آپ ملک کو کیا دیں گے کیونکہ آپ کے پاس سپورٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے سلمان اکم راجہ کا مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ نہیں بلکہ the reason he is quite vocal right now اور کافی دنوں کے بعد وہ نظر آئے the point is کہ سلمان اکم راجہ کے مقابلے میں آن چودری جس کو جتوایا گیا اور جس طرح سے اس کی خدمات ہیں اور اس کو اس کی خدمات کے بدلے یہ سارے کا سارا توفہ دیا گیا ہے وہ کس قسم کی خدمات ہیں چونکہ یہ فیملی شو ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھونس دھمکی سے قائم کی گئی اس نیم ماشاءاللہ حکومت کو کوئی تسلیم کر لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے آج مجھے اٹھا لیں گے خاموش کروا لیں گے تو کل کوئی اور بولے گا اور مضامت کی علامت جس طرح مولانا صاحب بنے رہا اور انہیں بتایا کہ آپ مجھے نہیں توڑ سکتے ازادی ملے گی آپ کو رہا کرنا پڑا اسی طرح وہ لوگ جن کو اٹھا لیا جاتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم ان کی سزاؤں کو ماف کر رہے ہیں سزاؤں کو ماف کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس معاملے کو عدالت لے کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے چونکہ جب تک اس معاملے کو عدالت میں نہیں اٹھایا جائے گا کسی کے سزا کو ماف کر دینے سے اس کی سزا درست نہیں ہو جاتی یاد رکھیے گا انتہائی اہم جبلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے سزا تھی تھی ایک برس کی جو اس کا جرم تھا اور ایک برس جیل میں رہا اور مینوائل آپ نے عدالتوں اور دیگر جو انصاف کے مراحل ہیں اسے پورا نہیں ہونے دیا اور ایک دن اعلان کر دیا کہ ہم تمہاری سزا کو ماف کر رہے ہیں اور تم جاؤ تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کو اس پر ایک سٹریٹیجی بنانی چاہیے یہ بہت ہی اہم ہے قانونی طور پر اور عدالتوں کے پاس جائیں اور بے شک وہ رہا ہو گئے اس معاملے کو یہاں پر ختم کرنے کے بجائے عدالتوں سے رجوع کیا جائے چونکہ آن پیپر ان سزاؤں کو جب تک آپ ختم نہیں کروائیں گے وہ بیانیاں جو ویسے ہی دم توڑ چکا کہیں نہ کہیں اسے سٹیروائٹ کا انجیکشن لگانے کی کوشش کی گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ عطالت کا دروازہ کھٹ کھٹا کر ان سزاؤں کو جو ہے وہ غلط کروائیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے جو غلطیاں ہم انیس سو اکتر میں کر چکے ہیں ان سے سیکھنا ہے اس وقت بھی ایک لندن پلان تھا آج پھر لندن پلان پر عمل کرتے عمام کو دھتکارہ جا رہا ہے خان صاحب نے کہا نومائی دوزار تئیس کے حوالے سے جوریشل انکواری کیوں نہیں ہوتی کیوں اس دن ایک نہیں پانچ مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو گئے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے کیمرے بند کیے وہ اس پورے عمل کے ذمہ دار ہیں ہم نے ہرگز کسی قومی ادارے پر حملہ جو ہے وہ نہیں کیا ہم محبے وطن پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں شعب شاہین صاحب بھی کافیت سے کے بعد آئے جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کیس ہو اور سپریم کورٹ میں وہ نہیں لگتا کیسے نہیں لگتا نواز شریف کا انصاف خود چل کر ائرپورٹ جاتا ہے جو آئی جی پنجاب کو تمغہ دیا گیا اس نے سوائے لوگوں کو اٹھانے اور چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے کچھے کے ڈاکوں کو بھی تمغے دیں کیونکہ وہ بھی تو کچھ کری رہے نا وہ بھی کسی نے کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ پورا ایک مافیا ہے ویورز میں آپ کو ایک بات یہی بتا دوں کہ شعب شاہین صاحب کافی ایک دنوں کے بعد وہ بولے ہیں اور اس سے پہلے کافی غموسوں کا اظہار بھی مختلف ٹیلیون سٹاک شاہز میں کر چکے پارٹی کو لے کر اب انہوں نے ذل شاہ کو کے حوالے سے بھی کہا کہ مارکر جہاں پھینکا گیا وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی جی ایس کیو کی سی سی ٹی وی غائب کر دی گئی کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہوگی اب جہاں سے جنجز کو خط لکھے گئے وہاں کیمرے خراب تو میرا سوال ہے کہ کیمرے بیڈروم میں لگائی جاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ خراب کیوں نہیں ہوتی انتہائی ہم سوال ہے قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیل آیا اب خان صاحب کا عید پر قوم کے نام پیغام کیا ہے آپ کو خبر یہ دے دوں کہ جو ریپورٹ ہوا ہے پاکستان کے میڈیا پر چونکہ کہا یہ جار تھا کہ شاید عمران خان کو اجازت نہ دی جائے ایک تو ہوا یہ جی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان کی جیل میں اہلیہ سے جو ہے ملاقات کروا دی گئی شام کو یہ خبر آئی ہے بشا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل میں ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی انہوں نے مبارک بات جو ہے وہ دی ہے اور شاہ محمود قریشی کے حالے سے آپ کو بتا دیں کہ وہ بھی جیل میں ہے اور جیل افسران نے بانی پی ٹی کے ساتھ نماز اید ادا کی جبکہ جیل میں نماز ادائیگی کے دوران سیکیورٹی کو ہائی الیرڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے میرے پاس سامنے جی خبر ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اور پھر خان سب کا پیغام عدد میں نکاح کرش میں سزا کے خلاف دائر اپیل میں عباس کا تبادلہ ہوا ہے نوٹیفکیشن جاری ہوا ان کی جگہ عدنان علی کو تینات کیا گیا ہے ڈسٹک پروسیکیوٹر کی جانب سے پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا خط میں کہا گیا کہ آپ نے بغیر اجازت میڈیا چینلز پر کیسے سے متعلق بیان جاری کیے آپ کو عدالتوں میں پیش ہونے سے فوری روکا جاتا ہے اپنے سوشل میڈیا سے تمام مواد حضف کریں پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس کو ایڈیشنل سیشن جرسکندر خان کی عدالت میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے اور رانہ حسن عباس نے گزشتہ روز عدت میں نکاح کیس میں دلائل پر دائر اپیل پر دلائل دی تھے انہوں نے سارا انعام اور نور مقدم کیسز میں بھی پروسیکیوشن کی تھی اور رانہ حسن عباس نے زیادتی سے متعلق عثمان مرزا کیس میں بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ کر چکے ہیں تو یہ کہ انہوں نے کچھ باتیں ایسی کر دی جو شاید کچھ لوگوں کو بری لگی اور پھر ان کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا پانچ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو جی گرفتار کیا گیا ہے میں جو آرمی چیف کا پیغام ہے جی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے عمران خان کا پیغام جو انہوں نے قوم کے نام جو ہے وہ جاری کیا خان صاحب یہ کہتے ہیں جو انہوں نے بشا بیوی سے ملاقات کی اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً اپنی پوری قوم کو ماہ سیام کی تکمیل اور عید الفطر کی مبارک باد میں پیش کرتا ہوں رمضان المبارک روح و بدن کی تطہیر اور انفرادی اور اجتماعی تذکیر کا بے مثال موقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے ماہ سیام کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت نزول قرآن ہے جو اہل اسلام کے لیے بنیادی دستور قانون اور شریعت کا منبع اور ماخذ ہے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ دستور سے مدد لیں آپ کو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دستور کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم مغربی جمہوریت کو فالو کرتے ہیں لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کس طرف کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے اس طرف کبھی بھی کوئی آپ کو عالم بولتا وہ نظر نہیں آئے گا عبادات قرب الہی کا وسیلہ بنتی تو روزہ سبر اور احسار نظم و ضبط اور آپ کو سبر جیسے اصاف پیدا کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اسلام کے فلسفہ حیات سے ہم آنگ جو ہے وہ کرتا ہے اقتدار پر نجائز قابض گروہ پاکستان کو دستور اور قانون اور اخلاق و اقدار ہی سے نہیں بلکہ اسلامی بنیادی اسلامی تعلیمات سے یک سے محروم کرتے ہوئے عامریت لاقانونیت اور فیرونیت کو ملک پر مسلط کیے ہوئے ہیں پھر انہیں یہ بھی کہا کہ عزت زلدت وسائل حیات رزق زندگی اور موت کا مالک رب اپنے بندوں کو باطل کے سامنے جھکنے کا نئی کلمہ حق بلند کرنے کی تلقین کرتا اور اس باب میں اہل ایمان کو مدد اور دائمی کامیابی کی زمانت دیتا ہے ظلم سے خوفزدہ ہو کر ظالم سے سمجھوتا کرنے کی بجائے ہمیں قادر و عادل رب کے وعدہ انصاف پر بھروسہ رکھتے ہوئے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ کر جہاد کی افضل ترین قسم کو اپنانا ہوگا انتہائی اہم پیغام ہے جو عمران خان کی طرف سے عید کے موقع پر جاری کیا گیا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شمار کرتے ہیں اپنی اس حقیقی پہچان کو کسی ظالم کے ڈر سے داغدار نہیں کریں گے حقیقی ازادی کبھی انہوں نے ذکر کیا کہ حقیق ازادی کے حصول کی راہ میں جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے معصوم شہریوں کارکنوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پھر جو ازمائش کا یہ وقت ہے ضرور ختم ہو جائے گا قوم کے نام انہوں نے یہ پیغام بھی جاری کیا کہ قوم کا جو حقیقی ازادی قوم کا مقدر ہے اسے جبر اور فستائیت اور سازش شر انگیزی کے کسی خفیہ اعلانی ہے حربے سے زیادہ دیر تک جو ہے وہ ٹالہ نہیں جا سکتا اید الفطر کی بابرکت اس موقع پر رب العزب سے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی دعا کرتے ہیں اور ریاست اور غیر ریاستی انعاصر پر مشتمل مزلمان کے خلاف صبر استقامت نصرت اور کامیابی جو ہے وہ مانگتے ہیں یہ قوم کے نام خان صاحب کا پیغام تھا لیکن قوم بھی خاموش نہیں بیٹھی اور انہوں نے بھی عمران خان کے نام جو ہے وہ خطوط لکھ کر اپنا پیغام جو ہے وہ ریجسٹر کروایا ہے عمران خان کو ملک بھر سے جی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے خط لکھا میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو خطوط میں قوم اپنے قائد محبوب قائد عمران خان کے لیے لکھ رہی ہے ایک شخص نے لکھا جی کہ پوری قوم کی طرح سے آپ کو دلی مبارک آپ ہم سے پاکستانیوں کو ہر دن ہر پل ہر لمحہ یاد آتے ہیں ہر وقت آپ کی رہائی کی دعا کرتے ہیں آپ کی صحت کی دعا اور سلامتی کے لیے فکر مند رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے پھر ایک اور کارکن نے عمران خان کے لیے خط لکھا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاست کے سلطان مسلمانوں کے حقوق کے نگربان پاکستانیوں کی آن پاکستانیوں کی جان پاکستان خان اور عمران خان آپ کو اچھا انہوں نے بقاعدہ ایک ریدم مکس میں بنایا پھر مہربانو قریشی نے بھی لکھا جی کہ پیر کو جب میں اپنے والد سے ملنے اڈیالا جیل گئی تو مجھے کچھ لوگ ملے جو کئی روز سے جیل کے باہر کھڑے اپنے کپتان اور نائب کپتان کو عید مبارک پہنچانے کے لیے بے داب تھے انہوں نے یہ عید مبارک کے کارڈز دیے جو کہ میں نے جیل انتظامیہ کو مغدوم صاحب اور خان صاحب تک پہنچانے کا کہا امید ہے کہ یہ کارڈ عمران خان اور نائب تک پہنچا دیے جائیں گے ان کا اندازہ ہوگا اس چیز سے ان کا اندازہ ہوگا کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا یاد کرتے ہیں پوری عوام ان کی رہائی کے لیے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو لمبی عمر اور صحت عطا کرے جو قوم کے لیے کھڑے ہیں اور جلد گھر وہ واپس آئیں گے کارکون نے جی یہ بھی لکھا کہ آپ پر پابند سلاسل ہے لیکن آپ اکیلے نہیں پوری قوم آپ کے ساتھ عید منا رہی ہے آپ کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی لیکن پوری قوم نے اپنی عید کی نماز میں آپ کے لیے دعا کی ہے ایورز عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے اہلیہ بشرا بیوی سے عید الفطر کے یعنی آج ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی اور سیکیورٹی ہمیشہ کی طرح جی ویسے تھی جیسے ہوتی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر بشرا بیوی اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات کموں بیش ایک گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہی اور ملاقات کے اختدام پر پولیس نے صاحب کا خاتون اول کو اڈیالہ جیل سے لے کر واپس جو ہے وہ بنی کالا جو ہے وہ پہنچایا ہے ایک انتہائی عام خبر ہے اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ رانہ سنولہ صاحب کا ایک انٹرویو جی اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے بارے میں کیا کہا اور آر بی چیر کا بیویان میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس حوالے سے اور انہوں نے جو پیغام جاری کیا ہے قوم کے جوانوں کے نام اسٹیبیشمنٹ کا رول ختم ہوا اور نہ ہوگا انہوں نے ایک تو جی وارڈا اور کاکر کا ذکر کیا جی کہ وہ سارے ایک ہی قبیلے سے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے فیصلہ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ہیں ملک اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے نواز شریف کی رہنمائی کی ضرورت ہے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مستحکم کرنے اور معیشت کو بہتری کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور اس وقت ملک میں سیاسی صورتحال اچھی نہیں ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد بھی سیاسی استحقام وہ نہیں مل سکا کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ پہ ہیں یہ بھی انہوں نے کہا اور مرات بھی لے رہی ہیں اور سیاسی ادم استحقام بھی پیدا کر رہی ہیں اب انہوں نے پاکستان کی جو سیاست ہے اور اس میں سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف یہ کیا کہ وہ جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان کی ترقی کیلئے کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ ملک کو ادم استحقام کی طرف لے کر جا رہی ہیں پارڈی کے ساتھ اخلافات کا تاثر اندازے بلکل جی غلط ہیں اور الیکشن کے بعد تمام پارٹی اجلاسوں میں شامل رہا ہوں کیونکہ یہ سوال ان سے پوچھا جاتا رہا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت میں مختلف نکتہ نظر ہوتے ہیں جس کا احترام کریں ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظر جہو پیش کریں اسٹیبلشمنٹ کا رول دنیا میں نہ کہیں ختم ہوا اور نہ ہی ہوگا اسٹیبلشمنٹ دوہزار دس میں جو تھی دوہزار اٹھارہ میں نہ تھی جو تب تھی اب نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ لیڈرشپ انتہائی دیانتدار ازاد ہے جن کے کوئی ذاتی مفادات جو ہیں وہ نہیں ہیں پھر انہیں یہ بھی کہا کہ سب کی کوشش اور خواہش سیاسی استحکام ہے جس کے لیے سیاسی قیادت کا کردار ادا کرنا ہے اگر کوئی سیاسی جماعت باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت اور مل کر چلنے کے لیے تیار نہ ہوگی تو افراد تفریح ہوگی اور پھر انہوں نے میں آپ کو یہ آخر میں یہ بتا دوں کہ آئی اس پی آر نے جو پیغام جاری کیا جی آسے مونیر صاحب کے حوالے سے اور چونکہ یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جو سپہ سلار ہوتے ہیں وہ جوانوں کے ساتھ اگلے مرشوں پر مناتے ہیں وہاں سے پیغام یہ جاری ہوا کہ پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی اور جوانوں کو عید الفطر کی معاربات قوم کے لیے ان کے غیر متزدل جذبے اور خدمت کو سرائے اچھا یہ بہت اچھا ہے زبردست کام ہے لیکن میری نا ایک ریکویسٹ ہے پاکستان میں تمام لوگوں سے جو اس قوم کو جہاں لے کر جانا تھا جس کی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے ہم وہاں پر نہیں کھڑے کہ یہ اختلافات لڑائیاں خدا کے لیے ختم کرے اگلے دن کسی نکاوہ تھا کہ جناب فوج اور آپ نے امران خان کو ایک پیش پیر کر دیا مسئلہ بھائی یہ کہ وہ گفتگو ہماری کے پی کے اور اس کور کمانڈر کور ہیڈکوارٹر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے تھی کہ وہاں پر ایک پیش پر ہمیں نظر آئے یہ مجھے نہیں دنیا پوری دنیا کو نظر آئے اور اگر کسی کو نظر نہیں آئے تو ان صاحب کو نظر نہیں آئے جنہوں نے بہتی نامناسب الفاظ کے اندر ذکر کیا تنقید کریں کسی کے بارے میں ناشاہستہ زبان جو ہے استعمال کرنا یہ شاید کسی کو زیب نہیں دیتا پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کا واحد حل ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے منڈریٹ کو قبول کیا جائے اور سب سے پہلے عمران خان کو رہا کر کے سیاسی سفر کا بقائدہ طور پر آغاز کیا جائے کچھ برسوں کے بعد تمام طاقتیں نہیں ہوں گی کوئی اور آ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے کیا عمران خان کو ساری عمر آپ جیل میں رکھیں گے ملک ترقی نہیں کر رہا ہم ایک اچھی خبر پاکستان کے بارے میں باہر بیٹھ کر نہیں سنتے کہ آج اتنے ہمارا جی ڈی پی اس میں اضافہ ہوا ہمیں جب بھی کوئی خبر ملی ہے نا کہ کشکول ٹوٹتا نہیں ہے کشکول کا سائز بڑھ جاتا ہے تو خدا کے لئے پاکستان کے حالات پر رہم کریں اور اپنی انا کو دفن کر دیں اس ملک کی ترقی کے لئے یہی ہمارا حلف ہونا چاہیے بینگا پاکستانی اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز قابلے قبول نہیں ہے یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حکم